سابق گورنرس سن کی مریم نواز پر تنقید سابق گورنرس سن عمران اسماعیل نے مریم نواز کو مجرم قرار دے دیا عوام کا پیسہ لٹایا جا رہا ہے سابق گورنرس سن نے سوشل میڈیا پر مزید کیا لکھا آئیے جانتے ہیں سابق گورنرس سن عمران اسماعیل نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز پر شدید تنقید کی عمران اسماعیل نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا کہ مریم کو سرکاری پروٹوکول اور سرکاری ٹی وی دے کر عوام کا پیسہ لٹایا جا رہا ہے عمران اسماعیل نے کہا ایک مجرمہ کس حیثیت سے سرکاری وسائل کا استعمال کر رہی ہے مریم صفدر جلسوں میں کھڑے ہو کر میڈیا کو دھمکیاں دے رہی ہیں جو قابل مضمت ہیں سیاسی مخالفین کا میدان میں مقابلہ کریں سابق گورنس اند عمران اسماعیل نے مزید لکھا کہ دیکھنا حکومت جاتے ہی پورا خاندان بیمار ہو جائے گا یاد رہے کہ کچھ روز قبل کراچی کے علاقے جوہر مور کے قریب سابق گورنس اند عمران اسماعیل نے گورنر ہاؤس پہنچنے کے لیے موٹسائیکل پر لفٹ لی تھی سابق گورنس اند عمران اسماعیل کی موٹسائیکل پر لفٹ لینے والی ویڈیو تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی سابق گورنس اند کی مریم نواز پر تنقید اور مریم نواز کو مجرمہ قرار دینے پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کیجئے